اعوذ باللہ من الشیطمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا جبلغم دخطر القائلون ولا یحسین عماعہ لعدون ولا یعدي حقہ المجتہدون الذي لایسا لصفته خد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و عوذ القومین جدد حسن والغسین عانی بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین آقاروا اللہ انما يريد اللہ ریدہب انکم ورد ساہل البیت ویتخھركم تطہیرا وعالی الطاہرین المحمد وعالی الطاہرین المحمد لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَضِيدٌ عَلَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ سورہ مبارکہ توبہ کی ایک سو اٹھائیس میں آئے کریمہ اور عشرہ مقدم وردام کے اس مقام کی دوسری وجہ سے پرودگار عالم اپنے حبیب کا قصیدہ پڑ رہا ہے عنوانِ عشرہ سیرتِ مصطفیٰ ہے جس کا بیان کل ہو چکا ان دس دنوں میں کوشش کروں گا کہ سرکار کی زندگی پر اور کروں اور اپنے مطالعے کو اپنے محترم سامعین کے سامنے پیش کر سکتوں اگرچہ میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ کتابی اور درسی انداز اور مجلسی اور خطابی انداز میں فرق ہے لہٰذا اس بات کو خیال اس بات کا خیال لکھتے ہوئے سمعات فرمائیں گے پورا قرآن حبیبِ کبریہ کا قصیدہ ہے اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے چاہو سے خلق کیا ہے بڑے ارادہِ ذاتی سے خلق کیا ہے اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ نے بنایا ہی صرف محمد ہوئے باقی تو سب تو پہنی ہیں سلوات بیجے محمد وآلہ اللہ اپنے حبیب سے بڑی محبت کرتا ہے حبیبِ کبریہ ہے یہ ذات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بتحقیق تمہاری طرف آگیا ہماری جانب سے بھیجا ہوا رسول کہتے ہیں جسے بھیجا گیا تو وہ جو ہے عورت کی بھیجا ہوا رسالت یعنی کوئی کام اگر کسی کو سوپا جائے کہ کر کے آ جاؤ تو اس کیفیت کو رسالت کہا جاتا ہے اور جس کام پر اگر کسی کام پر کسی کو بھیجا جائے تو اسے رسول کہا جائے گا یہ بھیجے گئے ہیں یہ وہاں سے آئے ہیں یہ یہاں کے نہیں ہیں یہ ان کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارے ساتھ رہے یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے عزیزانِ گرامی یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ یہ نوری مخلوق خاکیوں میں رہی ورنہ مزاج اگر بدل جائے محول اگر بدل جائے تو انسان ایک لمحے سے زیادہ وہاں ٹک نہیں سکتا مگر کیونکہ بھیجے ہوئے ہیں اچھا ایک موٹا سا فرق بھیجے ہوئے میں اور نکالے ہوئے میں بھی ہے جسے نکالا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے جسے بھیجا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے ایک سلوات بھیجے محمد وعالی رحمہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے اور جسے نکالا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار نہیں ہوتا اس لیے کہ نکالے جانے کے مفہوم میں ایک مفہوم یہ پوشیدہ ہے کہ جو ناہل ہو اسے نکال دو اب میں تاریخ کے صفحات کو نہیں پلٹنا چاہتا کہ رسول نے کس کس کو بلائیا اور کس کس کو نکالا سلوات بھیجے محمد وعالی محمد اہلیت ثابت کرتی ہے آپ اور ہم بھی بھیجتے ہیں ہمیں بھی کوئی ہمارا بزرگ کسی کام پر بھیجتا ہے یہ دنیا میں تعوون کا نظام ہے تعوون علی البررہ والتقویٰ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ بغیر تعوون کے دنیا چلے دنیا تو تعوون ہی کی بنیاد پر بنی ہے اور تعوون ہی کی بنیاد پر چلے گی دنیا باقی ہی تعوون کی بنیاد پر رہتی ہے دنیا دنیا ہی نہیں رہے گی سماج سماج ہی نہیں رہے گا اگر تعوون نہ ہو پاک بہرہ محسوسیشن نے یہ تعوون کیا کہ فرش بچھا دیا آپ یہ تعوون کر رہے ہیں کہ آکے بیٹھ گئے کچھ کام ان کا ہے کچھ کام آپ کا ہے کچھ کام میرا ہے کچھ مجھ سے پہلے والوں کا تھا کچھ میرے بعد والوں کا ہوگا یہ ایک دوسرے کے تعوون کے ساتھ ایک کام مکمل ہوتا ہے بغیر تعوون کے کام مکمل نہیں ہوتا تو یہ دنیا تو چلی تعوون کی بنیاد پر رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان توحید ناشناس توحید پرستوں کا دماغ کیا ہے کہ جب یہ فطرتاں مان لیا جائے کہ دنیا بغیر تعوون کے نہیں چلتی تو اگر میں یا علی مدد کہہ دوں تو اسے شرک کیوں کہا جاتا ہے یہ پوری کائنات اللہ نے تعوون کے بنیاد پر بنائی ہے ایک دوسرے سے مدد ایک دوسرے کی مدد تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے بھیجا کسے جاتا ہے جس میں اہلیت ہو اچھا اگر میں آپ کسی ایسے کو بھیج دیں جو نہ ہنجار ہو نہ اہل ہو تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا توجہ بات بھیجنے والے پر حرف آئے گا کہ کسی بھیج دیا ہم نے کسی کے پاس اگر اپنا نمائندہ بھیج دیا اور وہ اس قابل بھی نہ ہو کے بات کر سکے معاملات کو آگے بڑھا سکے تو پھر وہ وہاں سے رابطہ کرتا ہے کہ صاحب کسی اور کو بھیجیے اس لیے کہ اس میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکے تو بھیجے جانے والے پر اعتراض نہیں ہوتا بھیجنے والے پر اعتراض ہوتا ہے عزیزانِ گرامی اب اگر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو یہ درحقیقت کمالِ انتخابِ کبریہ ہے کہ کسے بھیج رہا ہے اور جو بھیجے جانے کے بعد تمام تر کمالات پر دنیا کو پہنچا کر لوٹے لوٹے تو یہ میراج پر بلانا درحقیقت یہی تو پیغام ہے ہم نے صحیح بھیجا تھا آؤ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں سلوات بھیجے محمد و عالم اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کے اوپر بات آئندہ کی مجلسوں میں ہوگی تم ہی میں سے بھیجا ہے کیا اللہ یہ سمجھ میں تو آ جائے بات بھیجا بھی ہے اور تم ہی میں سے بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہری یہاں دکھائی دے رہا ہے مگر یہاں کا ہے نہیں ہے یہ سے کہیں اور سے بھیجا گیا ہے تمہیں پیچھاننے میں دیر ہوئی مگر یہ کہیں اور کا ہے تم نے چالیس سال کے بعد پیچھانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چالیس سال کے بعد نبی ہوا ہے تمہارے پیچھاننے میں تاخیر ہوئی ایک بہت بڑا طبقہ مجھ پر اور آپ پر ایک اعتراض کرتا ہے کہ امام غائب کو مانتے ہیں امام حاضر کو نہیں مانتے ہیں ہم امام حاضر کو مانتے ہیں کون کہتا ہے ہم امام حاضر کو نہیں مانتے ہیں لیکن عزیز آنے گرامی ایک لفظ ہے حاضر اور ایک لفظ ہے ظاہر غائب کی ضد ظاہر ہے حاضر نہیں ہے ہم امام غائب کو مانتے ہیں مگر امام وہ ہمارا حاضر ہے سباہ جو چاہوں گا کوئی اس میں زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ بہت واضح سی بات ہے ہم امام حاضر کو مانتے ہیں جو غائب بھی ہے ارے بھئی مولی صاحب یہ کیسے رہا ہر مسئلہ حال ہوگا کہ امام غائب بھی ہو اور امام حاضر بھی ہو اس مجرمے میں کتنے لوگ حاضر ہیں مگر شاید برابر میں برابر سے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو نہ پیچھا نہیں برابر میں بیٹھنے والے پر یہ حاضر ہے ظاہر نہیں ہے بھئی برابر میں بیٹھنے والا یہ تو جانتا ہے کہ یہ کوئی صاحب ہے مگر کون ہے یہ حاضر ضرور ہے ظاہر نہیں ہے نبی چالیس سال تک حاضر رہے ظاہر نہیں تھے جب کہاں میں رسول آخر ہوں تو ظاہر بھی ہو گئے ہم امام حاضر کو مانتے ہیں جو غائب بھی ہے صلوات بہتے محمد و آل وآل 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 یہ مت سمجھنا کہ تمہیں درد ہوتا ہے تو اس سے معلوم نہیں ہوتا یہ تمہاری مصیبتوں میں پریشان رہتا ہے یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے حریص یہ تمہارا حریص ہے یہ تمہاری ادایت کا حریص ہے یہ تمہاری ترقی کا حریص ہے عزیزان اگرامی اگر امت اسلامیہ میں کوئی مرض تقلیب کی قیفیت اور حیثیت اور مقام تک پہنچتا ہے تو نبی وہاں بھی خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی ملت اسلامیہ میں سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی اچھا انجینئر بن جاتا ہے کوئی گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے تو جیسے نبی ایک عالم دین کے علمی کارناموں پر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہے ایسے ایک مسلمان کے کسی بھی شعبے میں جو زمانے اور حالات اور معاشرے کی ضرورت ہو اس میں کارنامے پر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہے حریص مومنین پر رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے وہ جو حریص علیکم ہے شاید اس کا متعلق غیر مسلم بھی ہے اس لیے کہ نبی تو ہر ایک کو ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے تو سب کو مسلمان بنایا تھا یہ ماباب اور ماحول تھا جس نے یہودی اور نسرانی اور ہندو بنا دیا اللہ نے تو فطرت کے مطابق سب کو مسلمان بنایا تھا لہذا حبیبِ کبریہ سب کا حریص ہے سب کی ہدایت چاہتا ہے لیکن جو مومن ہو جاتا ہے جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے جو ان کی بات مان لیتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيم پھر ان کو یہ رعوف بھی ہوتے ہیں یہ رحیم بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ ان کو اپنی صفتیں دے رہا ہے اللہ رعوف ہے یہ بھی رعوف ہے اللہ رحیم ہے یہ بھی رحیم ہے فرق اتنا ہے اس کی ذاتی صفت ہے انہیں اللہ نے حقا کیا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے عزیزان اگرامی نبی کی ذات سرکار کی ذات جن پر مقصل سل گفتگو ہونا ہے ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے شیعہ ہو ہنبلی ہو ہنفی ہو شافعی ہو مالکی ہو ہر ایک اپنے لئے اگر کسی کو اسوہ حسنہ مانتا ہے تو وہ رسول کی ذات ہے ہمیں بھی کچھ نہیں چاہیے سوائے سیرت مصطفیٰ کے ہم سیرت مصطفیٰ کو کافی اور وافی مانتے ہیں اس لئے کہ سیرت مصطفیٰ ایک ایسی جامع سیرت ہے ابھی میں سیرت کے لفظ پر آپ سے کچھ کفتگو کرنا چاہوں گا ایسی جامع سیرت ہے کہ جس میں ہمیں پھر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہی عزیزانِ گرامی ہمیں نبی مکرم نے اس انداز سے ایک مکمل حیات کا دستور اور نظام عطا کیا ہے کہ اگر میں موہد اور عبادت گزار اور اللہ کی پرستش کرنے کے لئے انہیں اپنی زندگی کا نمونہ قرار دوں تو ان سے بہتر کوئی میرے لئے عبادت گزار اور عبادت کا نظام مرتب کرنے والا نہیں ہے میں اگر ان لفظوں کو یوں بدل دوں کہ ہم تو اگر کلمہِ توحید بھی پڑھتے ہیں تو نبی کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ کس نے پڑھایا چھترتاں تو سب ایک اللہ کی تلاش میں ہیں چھترتاں تو سب ایک اللہ کو مانتے ہیں سب اللہ کو مانتے ہیں ماننے میں مصداق کے تلاش میں اختلاف اور غلطی ہو جاتی ہے لیکن نبی نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ فلح پا جاؤ گے ہم اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نبی کی وجہ سے ہیں اور یہ اللہ نے کہا ہے محمد رسول اللہ اللہ اکبر کیسا عجیب کیسی عظیم ہمہنگی ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھائیں گے محمد اور محمد کا قرمہ پڑھائے گا اللہ لہذا قرآن مجید میں کلمہ نازل ہوگا جملہ نازل ہوگا محمد رسول اللہ اور اللہ اکبر جب یہ دونوں کلموں سے ایک بھیڑ بننا شروع ہو اور یہی معلوم نہ ہونے پائے کہ ان میں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے اس لیے کہ کچھ تنزیل کی بنیاد پر آتے رہیں گے کچھ تعویل کی بنیاد پر چھٹتے رہیں گے سلوات بھیڑے درہ محمد و حالی تو اب وہ جو بھیڑ لگ گئی مجمع لگ گیا اور گم ہو گئے لوگ کے کیسے پیچھانے کیا ہو قرآن مجید نے بھی چھے قسم کے جی افراد کا تذکرہ کیا ہے اس وزن کا ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے جو میں نہیں بول رہا آپ خود سمجھیں گے چھے قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے اور ان میں بحرال ایک منافقین ہے توجہ ہے قضرت ان میں بحرال ایک مذبذبین ہے تذبذب کا شکار یہ میرے الفاظ نہیں ہیں قرآن کے الفاظ تفصیل میں جانے کا مجال نہیں ہے موقع نہیں ہے مذبذبین مسترین منافقین یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا تو بھئی کیسے تہہ کریں کہ مومنین کون ہیں اور مذبذب کون ہیں مومن کون ہے اور مذبذب کون ہے مومن کون ہے اور مسترد کون ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے تو عزیزان اگرامی اب کلمہ مکمل ہوتا ہے اسی چھانٹی کے لئے کہنے لگے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو تم بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے ایک علیہ و علیہ اللہ کا اضافہ کرو تاکہ انفرادیت آتی چلی جا سلوات بھیڑے محمد و علیہ اور اس انداز سے اللہ کے حبیب نے ہمیں مکمل جینے کا ایک نقطہ مرکزی تمام عالم اسلام کے لئے اور صرف تمام عالم اسلام کے لئے نہیں بلکہ اقوام عالم کے لئے ایک آئیڈیل ایک مثالی ایک عصوہ ذات ایک ایسی ذات جس نے اقوام عالم کے لئے مثلوں کا حل پیش کیا ہے یہ تو جو کلمہ پڑھ لے گا اس میں روف و رحیم ہیں مگر یہ چاہتے تو سب کو ہیں یہ پسند تو سب کو کرتے ہیں یہ چاہتے سب کو ہیں مگر کچھ ہیں جو ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو ان پہ یہ روف بھی ہیں ان پہ یہ رحیم بھی ہیں لہذا ایک ایسا نفطہ مرکزی ہے جس کے اوپر غور کرنا ہر شخصیت سے زیادہ ضروری ہے البتہ کسی طور غلط فہمی نہ ہو اس لیے کہ ہم رہلت پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور حیات نبوی کے بھی قائل ہیں ہم رہلت پیغمبر کے قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم ستائی سفر کو رہلت فرما گئے اور ہم حیات نبوی کے بھی قائل ہیں اس لیے کہ جب یہ خاتم ہیں آخر ہیں قیامت تک انہی کی شریعت اور نبوت چلے گی تو یہ خود کہاں چلے گئے ارے بھائی یہ کہیں نہیں گئے توجہ چاہوں گا عزیزان اکرامین یہ کہیں نہیں گئے نبی مرے نہیں ہے ماذا اللہ رہلت کے بھی ہم قائل ہیں وفات کے بھی ہم قائل ہیں اور حیات کے بھی ہم قائل ہیں وفات کے قائل ہیں تقاضہ بشری کے تحت اور حیات کے قائل ہیں نظام الہی کے تحت نظام الہی یہ ہے کہ آخری رسول اس وقت تک رہے جب تک آخری دن ہے آخری لمحہ باقی ہے اس وقت تک آخری رسول کو شریعت کے ساتھ رہنا چاہیے بس عزیزان اکرامین مگر تقاضہ بشری کا تقاضہ تھا کہ چلے جائیں تقاضہ بشری تھا کہ چلے جائیں لہذا وہ چلے گئے مگر اپنی تصویریں چھوڑ کر چلے گئے جسے شاعر نے چار مصروں میں کہا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سبتہ خمیر امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سبتہ خمیر ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے اُلڑ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر سلوہ بھیجے محمد و آل محمد اقوام عالم کے لئے نقطہ مرکزی اس لیے کہ سرکار دو جہاں کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے بھی دی حضرت موسیٰ نے بھی دی اس وقتی یہ تو ان دو نبیوں سے وابستہ قوم زیادہ ہیں لہذا یہ تمام عالم کی اقوام اور ملل اور قوموں کے لئے ایک اصوہ حسنہ ہے سیرت کا لفظ تھوڑی سی توجہ اور دکت زیادہ چاہیے جب سیرت مصطفیٰ پر بات ہوگی تو خود لفظ سیرت پر بھی تھوڑی سی گکتگو ہوگی لفظ سیرت سیرا پر وزن فعلہ اور فعلہ فعلہ فے کے نیچے زیر فعلہ کا معنی ہے نوئیت اور کیفیت سیر سے اور سیر سے اس کا تعلق ہے ایک دفعہ کہتے ہیں جلسہ عربی زبان میں جلسہ کا ترجمہ ہوگا بیٹھنا جلسہ یہ لفظ تو بہت عشنا ہے نا ہماری اردو میں بھی لیکن میں عربی کے حوالے سے اردو میں جلسہ کا معنی ہے جیم پر زبر فتح جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا لیکن اگر اسی زبر کو زیر کر دیں اسے کہہ دیں جلسہ تو اس کے معنی ہے ایک خاص کیفیت اور نوئیت کے ساتھ بیٹھنا ہر بیٹھنے کو جلسہ نہیں کہیں گے مگر ہر بیٹھنے کو جلسہ کہیں گے تو وہ جو ہے روز آپ کی یہ لفظ سیرہ جلسہ کے وزن پر سیرہ ہو تو ایک اور معنی ہے زندگی سیر سیر زندگی لیکن اگر کہہ دیں سیرہ تو اس کے معنی ہے زندگی کی ایک خاص کیفیت زندگی کی ایک خاص نوئیت خاص نوئیت کی زندگی خاص نوئیت کی حیات خاص طرز روش انداز طریقہ ایک مخصوص انداز اور طریقہ اگر اپنایا جائے تو اسے سیرت کہا جاتا ہے اب یہ ہر شخص کی سیرت نہیں بھائی ضروری نہیں ہے میں بھی ارز کروں گا ہر آدمی صاحب سیرت نہیں ہو سکتا مولا علی نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم ہیں کچھ لوگ ہیں متعلم ہیں کچھ لوگ ہیں ہمجن رعا رعا مچھر مکھی معاف کیجے گا مولا نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو عالم ہیں کچھ لوگ ہیں متعالم ہیں سیکھنے والے کچھ سکھانے والے تین قسمیں کی ہیں انسانوں کی مولا علی نے کچھ وہ ہیں کہ جو عالم ہیں کچھ وہ ہیں جو متعالم ہیں کچھ ہیں جو ہمجن رعا کچھ وہ ہیں مکھی مچھر یہاں سے ہوا چلی تو انہیں وہاں لے گئی وہاں کا جھوکہ آیا تو انہیں یہاں لے آیا جن کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے جن کی اپنی کوئی سیرت نہیں ہے جن کی اپنی کوئی رویش نہیں ہے تریخہ نہیں ہے بجی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں جی سلسلہ تناسل ہے زندگی گزر رہی ہے عیش و آرام میں سیرت نہیں ہے ان کی کوئی اور انہیں اللہ بھی انسان ماننے کو تیار نہیں میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک امودی ہے ایک افوقی ہے کچھ لیٹی بھی میتیں ہوتی ہیں کچھ کھڑی بھی میتیں ہوتی ہیں قرآن اور اہلِ بیت کی زبان میں یہ بعض چلتے پھرتی میتیں جن کی کوئی صیرت نہیں ہے جن کی کوئی رویش نہیں ہے جن کا کوئی طریقہ نہیں ہے جن کی حیات کا کوئی دستور نہیں ہے وہ اس سے سنتے ہیں تو اس کی گانے لگتے ہیں وہ وہاں سے سنتے ہیں تو اس کا ہو جاتے ہیں اپنا کوئی خیال نہیں ہے عزیزانِ گرامی مجھے اور آپ کو اس فرشِ عزا کا ایک احسان ماننا چاہیے اور وہ احسان یہ ہے کہ ہمیں یہ حمجِ ریا نہیں رہنے دیتا ایک صلوات بھیجے محمد وعالمان بلکہ ہمیں کبھی یہ عالم کرواتا ہے کبھی متعالم کرواتا ہے ہمیں اس دائرے میں نہیں رہنے دیتا کہ یہ ہوا کے جھونکوں پر رہتے ہوں سوکھے پتوں کی طرح رہتے ہوں بلکہ جبلِ راسخ کی طرح مولا فرمانے ہیں المومنوں کہ جبلِ راسخ مومن ایک گڑے ہوئے جمع ہوئے پہاڑ کی طرح ہے بات سیرتِ مصطفیٰ کی ہے مجھے آپ کا سہارہ زیادہ چاہیے توجہ کا سیرتِ مصطفیٰ ہمارے لئے کافی ہے وافی ہے یہ بات کی مجلس میں بات ہوگی کہ سیرت ہمیں دے گا کون ہے تو پھر خود واضح ہو جائے گا کہ وافی اور کافی کیسے سب سے پہلے سیرت کے عنوان پر کتاب دوسری صدی ہجری میں لکھی گئی توجہ میرے ساتھ ہے ابنِ اسحاق نے سب سے پہلی سیرت پر کوشش اور کابش کی ہے اور آپ کو اور مجھے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابنِ اسحاق شیعہ تھی دوسری کوشش ہوئی ہے اسی صدی میں جو ابنِ حشام نے کیا دوسری صدی ہجری میں ابنِ حشام نے پہلی سیرت کی کتاب لکھی ہے اور اسی صدی ہجری میں پہلی کتاب ابنِ حشام سے پہلے ابنِ اسحاق نے لکھی ہے دوسری صدی ہجری سے سیرت کے اوپر کام شروع ہوگا اچھا سیرت اور ہے حیاتِ پیغمبر اور ہے تاریخِ پیغمبر اور ہے تاریخِ اسلام اور ہے تاریخِ پیغمبر اور ہے تاریخ اور سیرت ایک چیز کا نام نہیں ہے تاریخ یہ بتاتی ہے تو وہ جو چاہوں گا جملے پر کیا فرق ہے تاریخ میں اور سیرت میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہوا اور سیرت یہ بتاتی ہے یہ کیوں ہوا دونوں میں بڑا موٹا فرق ہے سیرت اصولوں پر مشتمل حیات کو کہا جاتا ہے فارمولوں پر مشتمل حیات کو کہا جاتا ہے تاریخ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا سیرت بتائی گے کہ یہ کیوں ہوا اور اس موضوع پر پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں میں غور کر رہا تھا ہزار سے زیادہ کتابوں کی فہرشت ہمارے علماء نے مرتب کی ہے جو اب تک کام ہو چکا ہے اور بعض جلد بعض کتابیں تو ایک کتاب کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہے سرکار کی زندگی پر بہت کام ہوا ہے مگر عزیزان اگرامی لفظ سیرت کو اور بہتر اپنے مہترم نوجوانوں اور کمسن اور ہمسن ساتھیوں کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں اس پر رکنا چاہوں گا اور بزرگوں سے سہنا چاہوں گا توجہ کا ایک بات شروع ہوگی یہاں پر وہ ہے اسلوب شناسی کی گفتگو اسلوب اسالیب اسلوب شناسی روش کی شناخت طریقے کی شناخت اس کی گفتگو ہوگی بعض وقت آپ نے دیکھا کہ ایک محفل میں اور ایک بزم میں شورہ اپنا کلام پیش کرتے ہیں وہ غزل کی بزم ہو یا وہ مدحد کی محفل ہو اس میں شاعر اپنا اپنا کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سننے والے دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو شاعر کو پیچھانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھے گا یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ کچھ کے نزدیک ہر شیر شیر ہے اور کچھ کے نزدیک شیر کا اپنا ایک اسلوب ہے اور بہتر کروں غالب جوش میرانیس مرزا دبیر مولانا روم نظامی حافظ سادی شیرازی طبیل فہرست ہے شعرہ اکرام کی مگر یہ جو شعرہ اکرام ہے ہر ایک اپنا ایک اسلوب رکھتے ہیں مگر یہ سننے والا ہر ایک یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اسلوب کیا ہے اس کے نزدیک تو شیر شیر ہے اس کے نزدیک غالب میں اور جوش میں کوئی فرق ہی نہیں ہے توجہ چاہوں گا تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا اس کے نزدیک انیس میں اور جوش میں کوئی فرق ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے انیس نے بھی مرسیہ لکھے ہیں میرا انیس نے بھی مرسیہ لکھے ہیں اور جوش ملی عبادی نے بھی مرسیہ لکھے ہیں اس کے نزدیک دونوں مرسیہ ہیں لیکن نئی عزیز آنے گرامی دونوں مرسیہ ضرور ہیں مگر دونوں کا اسلوب لہدہ ہے دونوں کی روشہ لہدہ ہے دونوں کا طریقہ لہدہ ہے یہ شیر بتاتا ہے بھئی کیسے معلوم ہے یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے خون کی سرزمین پر ایک بالکل جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اپنا دستخط کرنا نہیں آتا تھا وہ شاید اپنے انگوٹے کا نشان لگاتا تھا کاغذات کے اوپر کاظم کرولائی بکریاں چلانے والا جی ایک بالکل انپڑا آدمی مگر جب سے وہ سن بلوغت پر پہنچا اس دن سے لے کر بڑھا پہ تک ایک دن بھی نماز شب اس کی خضا نہیں ہوئی ایک دن بھی اس نے اپنے واجبات کو ترک نہیں کیا محرمات کے قریب نہیں گیا ایک دن سوچ رہا تھا مسلح پہ بیٹھا ہوا یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں یہ محنت کی ہے میرے لئے نہ جانے تو نے کیا عجر رکھا ہے تمنا کا اظہار کیا تو کہتا ہے کہ ایک نور میرے اندر ایک وزن میرے اندر آنے لگا اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا مگر خود بخود حافظ قرآن ہو گیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے جب یہ بات پھیلی تو علماء اکرام مشتہدین نے اس سے ملاقاتیں شروع کی اور اسے آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے اس کے سامنے احادیث بھی رکھتے تھے ایک عبارت تیار کرتے تھے جہاں بیچ میں آیت ہے اور احادیث ہیں اسے کہتے تھے بتاؤ آیت کہاں ہیں اور حدیث کہاں ہیں تو وہ آیت پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا یہ آیت ہے بھئی تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو کہنے لگا نہیں اس سے ایک نورب نکل رہا ہے جو دوسری عبارتوں سے نہیں نکل رہا ہے ایک سلوات بھیجے گناہ محمد وعالیم اسلوب بتاتا ہے قرآن مجید خود بتائے گا ہے قرآن نے کیسے پہچانے کے ساتھ یہ مکی آئے تھے یہ مدنی آئے تھے تھک تو نہیں رہے آپ لوگ کیسے پہچانے یہ مکی آئے تھے یہ مدنی آئے تھے اسلوب بتائے گا ہم نے تو اوپر لکھا دیکھا ہے ہیہ مکیتن ہیہ مدنیتن نہیں بھائی بیچ میں سے کوئی آئیت لائیے اور سامنے رکھیے ایک مسلمان کے اور اس سے پوچھئے کہ یہ مدنی ہے یہ مکی ہے اس مسلمان کو بتانا چاہیے کہ یہ مکی آئیت ہے یہ مدنی آئیت ہے یہ مسلمان اگر اسلوب ایک کلام پروردگار سے عاشنا ہوگا تو بولے گا کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے ایک اصول دے رہا ہوں جوانوں کے لئے مکی اور مدنی کہ اصولوں کو پیچھاننے کے لئے اسلوب کو جانچنے کے لئے ایک فارمولہ یہ ہے کہ جہاں اصول دین اور بنیادی باتوں کا پیغام ہے وہ مکی ہیں اور جہاں فروات دین اور سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی معاملات کا بیان ہے وہ مدنی ہیں کلاس بدل گئی ہے وہ پہلی کلاس تھی جسے مکہ کہا جاتا ہے یہ دوسری کلاس ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے سلوہ بھیدے محمد و عالم اسے اونچی سلوہ صدیہ کریں گے اسلوب شناسی بہت ضروری ہے کیسے پیچھانے اب اسلوب شناسی کے اندر شیر شیر ہے نہیں بھئی شیر شیر نہیں ہے غالب غالب ہے جوش جوش ہے میرانیس میرانیس ہے دبیر دبیر ہیں ان کا اپنا اپنا اسلوب ہے اپنا اپنے روش ہے طریقہ ہے کلام بتائے گا کہ یہ حافظ کا کلام ہے یہ سادی کا کلام ہے اسلوب شناسی کے اندر سب سے پہلی گفتگو آئی گی یا ایک گفتگو آئی گی وہ ہے فکر کی دنیا میں تفکر کی دنیا میں افکار کی دنیا میں اسلوب یہ فکر کس کی ہے بھائی ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ یہ بیماری کہاں سے ہے امت مصطفیٰ کو فکر شناس ہونا چاہیے میری قوم کو جو آج مشکل ہے ملت اسلامیہ کو جو آج مشکل ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم فکر شناس نہیں ہیں یہ بات آئی کہاں سے ہے ہم ہر خبر اور ہر اخبار پڑھ کر نظریہ بنا لیں یہ امت مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے ہر خبر کی بنیاد پر نظریہ بنانا یہ امت اسلامیہ کا انداز طریقہ انداز و طریقہ نہیں ہونا چاہیے خبر بتائے گی کہ آئی کہاں سے ہے عزیزانِ گرامی یہ امت کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گی اگر یہ فکر شناسی کے اندر اسلوک شناس ہو جائے یہ آئی کہاں سے ہے فکر یہ ہماری فکر نہیں ہے اس میں کہاں کی بو ہے یہ مغرب کی بو ہے یہ مشرق کی بو ہے لا غربیہ ولا شرقیہ یا یہ توحید کی بو ہے یا یہ اسلام کی بو ہے خبر بتائے گی پیغام بتائے گا عزیزانِ گرامی وہ کوئی اور ہوں گے جو سمجھتے نہیں ہوں گے یہ حسینی رضاکار یہ حسینی ازادار یہ حسینی سمجھدار جانتے ہیں کہ یہ فکر کہاں سے آئی ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کس کی فکر کار فرما ہے ہمیں تو کیونکہ اس موضوع پر بولنے کا اب کچھ عرصے سے موقع ملائے کیونکہ مسئیبت سر پر آتی ہے ورنہ ہمیں تو اجازت نہیں تھی ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اس ممبر سے یہ بات کریں یہ باہت ساتھ بزرگ اجازت دے رہے ہیں اس لیے کہ ضرورت پڑتی جا رہی ہے ایک سلوات بھیجے درہا محمد وآلہ فکر شناسی اور فکر کا بھی ایک اسلوب ہے فکر خود بتائے گی کہ کہاں سے آئی ہے یہ فلسفی انداز سے ہے یہ منطقی انداز سے ہے یہ استدلالی ہے یہ تجربی ہے یہ حصی ہے یہ کس انداز سے آئی ہے کہاں سے آئی ہے اسی طرح عمل کے اندر بھی عمل شناسی عمل کا ایک اسلوب ہے اسی طرح ہنر کا بھی ایک اسلوب ہے صاحبانِ ہنر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہر امارت کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑی اچھی امارت ہے ہر امارت امارت ہے ان کے لئے تو لیکن نہیں کاشی کاری آرچ کا بننا امارت کے اندر طبقات کا قرار دینا ہنر اسلامی فن تعمیر پر ایک جرمن نے ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی ہے مجلس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا کام بیلڈنگ سے ہے امارت بتائی گی کہ فکر کیا ہے امارت بتائی گی کہ اندر کون رہتا ہے امارت بتائی گی کہ اس کی فکر اور اس کا تصور کیا ہے اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں لہذا اسلامی فن تعمیر اور غیر اسلامی فن تعمیر کی تو سفریق میں نے نہیں کیے یہ تو بہت پرانی ہے ہندوستان کا سفر رہا وہاں پر بڑے بڑے قلوں کے اور بڑے بڑے محلات کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کیونکہ وہ ہندووں کے بھی حاکم تھے وہ سکھوں کے بھی حاکم تھے وہ مسلمانوں پر بھی حاکم تھے تو انہوں نے اپنی امارتوں کے اندر ہر ایک کے عقیدے کا خیال بکھا ہے امارت بتاتی ہے کہ فلاں بادشاہ کا خیال کیا تھا امارت بتاتی ہے کہ یہ سوستہ کیا تھا فن تعمیر یہ اسلوب بتائے گا یہ اسلوب شناس انسان سمجھ سکے گا کہ یہ امارت کیا ہے اور عزیز آنے گرامی اسی انداز سے آپ دیکھئے کہ علمی دنیا کے اندر بھی شیخ صدوق کا اپنا اسلوب ہے شیخ اطوسی کا اپنا اسلوب ہے مرہوم کلینی کا اپنا اسلوب ہے علمہ مجلسی کا اپنا اسلوب ہے عرستو کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں فارابی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں ابو رہان بیرونی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں ان سب کا اسلوب الہدہ ہے کلام بتائے گا کہ کلام کس کا ہے تحریر کس کی ہے اس لیے کہ ابو علی سینہ عزیز آنِ گرامی فلسفہ ابو علی سینہ جب لکھتے ہیں تو منطقِ عرصتوئی کے مطابق لکھتے ہیں تھوڑے دکت چاہیئے مجھے منطقِ عرصتوئی کے مطابق ابو علی سینہ لکھتے ہیں لیکن وہی چیز اگر ابو ریحانِ بیرونی لکھتے ہیں تو وہ حصی اور تجربی بنیاد پر لکھتے ہیں علامہ مجلسی سے کہہ دیا جائے علامہ مجلسی کا اسلوب کیا ہے منخولات علامہ محمد حسین طبع طبعی کا اسلوب کیا ہے اقلیات فلسفہ اگر علامہ محمد حسین طبع طبعی سے کہا جائے کہ صاحب آپ مثلاً میراجِ نبی کو لکھئے تو وہ فلسفیانہ انداز سے لکھیں گے اور اگر علامہ مجلسی سے کہا جائے کہ میراجِ پیغمبر کو لکھئے تو وہ منخولات حدیثوں کا ایک زخیرہ دے دیں گے یہ حدیث وہ حدیث یہ حدیث وہ حدیث نبی کی میراج کے اوپر علامہ مجلسی کیونکہ علامہ مجلسی کا کام منخولات ہے حدیث کا بیان ہے جمع کرنا ان کا کام ہے یہ باد والوں کا کام ہے کہ تحقیق کریں کہ کون سی بات کس درجے کی ہے سبحان اللہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری چاروں کتبِ عربہ بھی اور بیعار الانوار بھی اور ویسائل و شیعہ بھی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جس میں جتنی حدیثیں وہ صحیح ہیں ہم نے تو صحیح نام ہی نہیں رکھتا ایک سلوات بھیجے درہا محمد لہذا ہر ایک کا اپنا اسلوب ہے بس جب یہ اسلوب شناسی کا فند اور مزاج امت میں آ جائے گا تو سیرت سمجھ میں آئے گا سیرت یعنی طرز زندگی انداز حیات طریقہ کار روش طرز نبی مکرم کی سیرت مطلوب ہے اور جب یہ سیرت نبی کی سیرت انوان قرار پائے عمل کی دنیا میں تو پیغمبر اکرم کی زندگی کے بارے میں دو باتوں پر غور ہوگا ایک حدف حیات پیغمبر اور ایک روش حیات پیغمبر ایک سیرہ پیغمبر سیرت اور ہے حدف اور ہے سیرت حدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے حدف کچھ اور ہے پیغمبر اکرم کا حدف قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گی پیغمبر اکرم کا حدف یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ سے جوڑ گئے ہیں یہ اللہ نے بنایا ہے اللہ چاہتا تھا کہ میں پیچھانا جاؤں اللہ چھپا ہوا خدانہ کنتو کندن مقویہ بحار میں بھی حدیث ہے حدیث کچھ سی ہے میں ایک چھپا ہوا خدانہ تھا میں نے چاہا کہ پیچھانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا گفتگو آگے بڑھے گی سب سے پہلی مخلوق کون ہے کل یا اس سے آگے والی مجلس میں بات آئے گی سب سے پہلی مخلوق کون ہے سب سے پہلی مخلوق عقل ہے قلم ہے محمد ہے تینوں حدیثیں سب سے پہلی مخلوق اللہ نے قلم بنایا اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا تینوں حدیثیں میں کہتا ہوں یہ حدیثیں متصادم نہیں ہیں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لئے یہ حدیثیں متصادم نہیں ہیں اگر سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا ہے سب سے پہلے اللہ نے نور رسول کو پیدا کیا ہے اگر سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے نہیں ہے تفسیر ہے وہی عقل ہے وہی محمد ہے وہی قلم ہے ایک سلوات بھیلے محمد و حالم حدف حیات پیغمبر اللہ تک پہنچانا ذاتِ کبریہ کا تعرف معرفت اب اس کام کے لیے جو طریقہ اور حیات کی طرز اور زندگی کی طریقہ جو اپنائیں گے پیغمبر اکرم اسے کہیں گے سیرت سیرت پیغمبر کے چار موٹے اصول پیغمبر اکرم کی روش و طریقہ عزیزان اگرامی انسان ادارے توڑ دیتا ہے توڑ سکتا ہے مگر اصول نہیں توڑ سکتا مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ملکی سطح پر کوئی آپس میں ہمہنگی نہیں ہے تو اب تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا کہ ہمہنگی اگر ٹوٹ جائے تو اصول نہیں ٹوٹتے قرآن ختم نہیں ہوا حیات پیغمبر کے دیئے ہوئے اصول اور دستور ختم نہیں ہوئے بس انہیں دوبارہ احیاء کر دیجئے ان کا دوبارہ احیاء کر دیجئے ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے خود ہمہنگی ہوتی چلی جائے اتنا مشکل کام تو نہیں ہمہنگی ہونا اصل تو وہ قابیدہ اصول وہ خفتہ اصول اگر زندگی پا جائے تو خود بخود نبی مکرم نے چار اصول دی ہیں اپنی سیرت کے آج کے بیان کے حصے کے بات کل آگے بڑھے گی سب سے پہلا اصول جو قیامت آ جائے گی مگر قائم رہے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ حیات پیغمبر تک محدود تھا آج بھی میری ضرورت ہے ابھی بیان کروں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ چار اصول میں پیغمبر کی سیرت کے اپنی زندگیوں پر حاکم کرنوں تو مجھے سیرت پیغمبر بھی واضح اور روشن ہو جائے اور قرآن کا اور اللہ کا دیا ہوا نظام بھی مجھے روشن ہو جائے سب سے پہلی بات یہ قُلَّمَا حَقَمَا بِهِ الْعَقْلِ حَقَمَا بِهِ الشَّرْمِ عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی اللہ اکبر کامیاب ترین حیات دیکھئے پیغمبر اکرم جہاں ایک بابا تھے جہاں ایک نانا تھے جہاں ایک سردار تھے رئیس تھے ایک خبیلے کے علاقے کے شہر کے بزرگ تھے وہاں پیغمبر اکرم ایک سیاستدان بھی تھے میں قصدن کہہ رہا ہوں وقت بدل گیا ہے اب سے دس سال پہلے اگر میں یہ کہتا کہ پیغمبر اکرم سیاستدان تھے تو ممبر سے اترنے کے بعد میرا کیا حال ہوتا تو مجھے نہیں مانگو اس لیے کہ میں دس سال پہلے نہیں تھا اس کے حقیقت میں لیکن آج روشن ہو چکا ہے لوگوں پر یہ لفظ قرآنی لفظ ہے بھائی یہ لفظ اہلِ بیت کی زبان پر آیا ہے اہلِ بیت نے اپنے آپ کو سیاستدان کہا ہے میرے امامِ معصوم نے دسویں امام نے آئیمہ کو کہا ہے انتم ساست الہباد اے اہلِ بیت تم سب سے بڑے سیاستدان ہو تو بھائی مجھے اس لفظ سے نہیں چھنا چاہیے جو معصوم کی زبان پر آ جائے مجھے اس لفظ اور اس جملے کے سائے میں آنے والے شیطانوں کو باہر نکالنا ہوگا مجھے اس لفظ کو نہیں تبدیل کرنا اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے قرآن میں ہی لفظ آیا ہے تو پیغمبر اکرام ایک بہترین سیاستدان بھی تھے اب ایک بہترین سیاستدان کے لیے ایک معاشرہ اور سمات چلانے والے کے لیے اصول حیات سیرت پہلا اصول عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہو مجلی سیادہ میں سیاست سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں سیاست کے تعلق علم تو ماشاءاللہ سب ہی ہیں مانتے نہیں ہیں مگر کرتے سب ہی ہیں ایک سلوات بھیج دے درہا محمد وآلہ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اصول لے لیں پیغمبر سے کوئی کام کوئی بات عقل کے بغیر نہیں ہوگی عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی پہلا میرے پاس وقت تنگ ہوگیا میں جلد جلدہ اس کر رہا ہوں عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی ایک بہترین اصول سیرت پیغمبر ہے دوسرا قائد قائدہ اور قانون لا ضررہ ولا زرارہ فی الاسلام خبردار نہ ہم ضرر قبول کریں گے نہ ضرر کسی کو پہنچائیں گے نہ ہم تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہتے ہیں نہ تم سے ہم کوئی تکلیف لیں گے پریشانی لیں گے تم اپنے اصولوں پہ کار بند رہو ہم اپنے اصولوں پہ کار بند رہے ہیں عزیب کا دائرہ رہنا چاہیے عدب احترام کا دائرہ رہنا چاہیے نہ ہم نقصان سہیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے لا ضررہ ولا زرارہ فی الاسلام تیسرا قائدہ ہر ایک پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے تیسرا قائدہ لا یکلف اللہ نفساً خبردار ہر ایک کو اس کی ہمت اور طاقت اور اس کی طوانائی کے مطابق ذمہ داریاں دو اس کی ہمت سے زیادہ اسے ذمہ داری بند رہو عزیز آنے گرامی بعض لوگ ایک بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو انہیں بھی پتہ نہیں اٹھا سکیں گے آج میں ایک کروی بات اپنے لئے کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کی زبان پر ہے کہ پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے میں اس جملے پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا صحیح ہے یا غلط ہے مگر میں اس جملے سے ہٹ کر ایک جملے پر بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں قیادت کا فقدان ہے یا نہیں یہ ایک الہدہ موضوع ہے مگر پاکستان میں اطاعت کا فقدان ہے یہ مسلم ہے یہ تیشدہ ہے کوئی کسی کو پڑا ماننے کو تیار نہیں ہے ہر آدمی خود زیادہ سمجھدار ہے ایک سلمات بھی دیں محمد و حال محمد ہر آدمی رائے دینے کو تیار ہے اچھا میں بتاؤں یہ جو آج رائے دینے والے دکھائی دیتے ہیں نا مازوقات افسوسناک کیفیتیں ہو گئیں یہ شہدہ کے جنادوں میں ہم سے تعلق نہیں ہے ان کا اس لیے کہ ہم سیرت اور سنت نبوی پر عمل کرنے والے ہیں اور سیرت اور سنت نبوی کا ایک حصہ ہے کہ ہمارا وہ ہے جو ہمارے اصولوں کا ہے نو کا بیٹا بھی بیٹا ہو کر نو کا نہ کہلائے کیوں؟ اس لیے کہ نو کا بیٹا تو تھا تو یہ ہمارا نہیں رہا نو کا نہیں رہا اس لیے کہ اصول توڑا ہے قانون توڑا ہے مذہب کو بدنام کر رہا ہے اس کا کوئی تعلق تشیعہ سے نہیں ہے بداہر کسی گھر سے ہوگا مگر ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے جو قانون کو ہاتھ میں لیتا ہو جو ایک غریب آدمی کا ٹھیا جلا دیتا ہو جو کسی رکشے والے کا رکشہ جلا دیتا ہو اس لیے کہ وہ سور توڑا ہے اور میں بتاؤں یہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو آٹھویں امام کے پاس آ کر کہنے لگے مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ظالم کے خلاف؟ یہی لہجہ ہے ناج بھی مولا قیام کیوں نہیں کرتے آپ ظالم کے خلاف؟ امام نے فرمایا کہ قیام واجب ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ تب کرنا ہے مگر آپ دیکھیں یہ جسور لوگ بے عدب لوگ امام کو بھی بتاتے ہیں انہیں حدیثیں بھی آدھ ہوتی ہیں انہیں آیتیں بھی یاد ہوتی ہیں یہ بڑے پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں چہروں پہ شریعت بھی ہوتی ہیں ان کے بظاہر پیشانی پہ نشانات بھی ہوتے ہیں ان کے اور یہ اماموں کو بھی بتاتے ہیں تو آج میں امام سے اس شخص نے آ کر کہا کہ اگر واجب ہے تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام نے فرمایا چاشت کا وقت تھا فرمایا نماز زہر واجب ہے یا نہیں؟ کہا واجب ہے امام نے فرمایا پڑھو صبح دس نو بجے کا ٹائم چاشت کا وقت امام نے پوچھا نماز فاجر نماز زہر نماز زہر نماز مغرب واجب ہے یا نہیں؟ کہا مولا نماز زہر واجب ہے حضرت نے فرمایا پڑھو نماز زہر کہہ لگا مولا وقت نہیں آئے ایک سلوات بھیجتے ذرا محمد و حالوان امام نے فرمایا قیام ظالم کے خلاف کرنا یہ واجب ہے مگر وقت کب آئے گا یہ ہم بتائیں گے اور یہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وقت کتنے مربع ہوگے ایک تو عزیزانِ گرامی آنکھیں ایک آنکھ سے دیکھنے والوں سے تو کئی اچھی ڈائے لی نہیں جا سکتی اس ملک میں کون محفوظ ہے اس ملک میں کون محفوظ ہے صرف یا حسین کہنے والے مارے جا رہے ہیں وہ اور بات ہے شروع ہم سے ہوا اگر آپ سے بیس سال پہلے ہمارے ان پاکستانی مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے میں نے قضبن یہ جملہ کہا ہے آپ توجہ کریں اسلامی مسلک اور پاکستانی مسلک یہ پاکستانی مسلکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اگر بیس سال پہلے ہم پر ہونے والے ظلم کو رکا ہوتا تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا لیکن آج تو کوئی محفوظ نہیں ہے یہ سپاہی محفوظ نہیں ہے یہ رینجرز محفوظ نہیں ہے یہ فوج محفوظ نہیں ہے یہ سنی محفوظ نہیں ہے کوئی محفوظ نہیں ہے لیکن عزیزانِ گرامی اس بات کے ساتھ یہ جملہ کہ کب تک یہ ہوتا رہے گا میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں یہ جب تک ہوتا رہے گا جب تک بہتر سامنے نہیں آ جائیں گے میرے چھٹے امام نے پوچھا تھا ایک مشورہ دینے والے سے کہ جانور گرن کے آؤ کتنے ہیں بعض نے کہا کہ اس کے اندر ستر تھے بعض نے کہا چالیس تھے امام نے فرمایا کہ اگر اتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہمارے کہنے پر بے چونوں چرا اتاعتن سمعن وطاعتن تیار ہوتے اتنے بھی ہوتے تو یہ نہیں ہوتا پھر ہم یہ کرنے نہیں دیتے ہیں عدالتوں میں گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوں اور پھر کب تک ہوگا ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور پھر کہیں کب تک ہوگا چھتوں سے علم اتار دیں اور پھر کہیں کہ کب تک ہوگا مجھے معاف کریں میں بہت ساری باتیں نہیں چاہتا تھا کرنا بہت تک ہوں گے تو پھر اسے نہ جائیں گے اور کربلا بس جائے گی آج دو مغرمیں چین ابن علی مدینہ چھوڑ رہے ہیں بڑا سخت ہے ازدارو اپنا وطن ترک کرنا مگر ایک فرق ہے جو وطن چھوڑ کر جاتا ہے وہ جاتے ہوئے تو رو رہا ہوتا ہے لیکن لوٹنے پر اسے خوشی ہوتی ہے یہ عجیب خافلہ ہے یہ جا رہا ہے تو روتا ہوا جا رہا ہے لوٹ رہا ہے تو روتا ہوا رہا ہے جب آپ اور ہم کسی طویل سفر کے بعد اپنے وطن آتے ہیں تو شہر کی دیواریں شہر کے رستے شہر کی عمارتیں ہمیں خوش کرتی ہیں ہمارا وطن آ گیا ہمارا گھر قریب آ گیا لیکن جب جناب زینب نے مدینہ کو دیکھا عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولا ہے تو جناب زینب نے فرمایا تھا اے جت کے مدینے اے نانا کے مدینے زینب کو قبول مت کرنا اس لیے کہ اب زینب اس قابل نہیں رہی کہ تیرے اندر قدم رکھ سکے میں اپنے ساتھ بھائیوں کو لے گئی تھی بچوں کو لے گئی تھی اب خالی ہاتھ لوٹ کر آئی گی حضر دارو وطن چھوڑنا بڑا سخت مرحلہ ہے امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں ولید نے مروان نے امام کو دربار میں مخد دیا امام نے خط کو پڑھا جس میں لکھا تھا کہ حسین سے بیعت لے لو پر اگر حسین بیعت نہ کریں تو سر قلم کر لینا امام نے خط لوٹاتے ہوئے کہا کہ صبح روشن ہونے دو دن نمودار ہونے دو سورج نکلنے دو سارے مدینہ والوں کے سامنے مجھ سے سوالیں بیعت کرنا اور پھر میں جواب دوں گا یہ کہہ کر امام پلٹ رہے تھے تو مروان ابن حکم نے ولید ابن اطبع سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے امام نے جناب عباس کو روک کر کہا تھا عباس باہر رہو اس لیے کہ مجھے بلایا گیا لیکن سنو اگر میری آواز اوچی ہونے لگے تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے اگر میری آواز اوچی ہو جائے تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے امام حسین نے جب یہ جملہ پلٹ کر کہا عد تک تو لڑی انتام ہوگا یبنہ ذرخہ جب مروان نے کہا نا کہ انہیں روک لو یہ اب ہاتھ نہیں آئیں گے تو امام حسین نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو مجھے مارے گا یا نیلی آنکھوں والے کی اولاد تو مجھے مارے گا جن کی سربراہی ابباس علمدار کر رہے تھے ہاتھ میں تلوار تھی آگے بڑے مولا کس کی مجال ہے جو میرے مولا کو عذیت پہنچائے مولا اس نے بطمیزی کی ہے یا اس نے کی ہے مولا نے دستہ شمشیر پر ہاتھ لگ کے فرمایا ابباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ابباس تمہارا کام تو کربلا میں ہے میرے مولا دربار سے بہار آئے عزداروں میں نے مقتل میں پڑھا جناب امام حسین اب اپنے گھر کی طرف نہیں گئے ہیں رات کی تاریخی تھی میرے مولا امام حسین نے رخ کیا ہے جناب زینب کے گھر کا دروازے پر کنیز نے آج جب اولا کو کھڑے ہوئے دیکھا تو دوڑی ہوئی اندر گئی بھی رات کی تاریخی میں خلاف معمول حسین ابن علی آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں جناب زینب نے چادر سمالی بھائیہ یہ رات کی تاریخی میں آنے کا سبب کیا ہے کہ بہن تیاری کرو اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہا عجروں کو ملاللہ مدینہ سرک کر رہے ہیں حسین ابن علی میرے مولا نے ساری بی بیوں سے رخصت لی میرے مولا کے گھر میں تین مومر بی بیاں ہیں ایک جناب ام البنین ہے ایک جناب ام سلمہ ہے ایک جناب ام ایمن ہے خوبی ہے جناب ام مولا علی علیہ السلام مولا امام حسین کی تینوں مومر بی بیوں سے ملنے کے لیے گئے تو جناب ام البنین نے فرمایا حسین تمہارے بابا علی نے دعا کی تھی کہ ابباس جیسا بیٹا پہلا اور وہ کربلا میں تمہارے کام آئے اے حسین مجھے ایک گھبراہت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابباس تمہاری مدد کرنے میں کوئی کوتاہی چھوڑ جائے ایک مرتبہ دور جناب ام ابباس کھڑے تھے اشارہ کر کے کہا ابباس آؤ اپنی ماں کو یقین دلاؤ کہ تم گفتداری کا حق ادا کرو گے جناب ام سلمہ سے گفتگو کی امم مجھے رخصت کیجئے کہ بیٹا اپنے ساتھ زینب کو لے جا رہے ہو تم ان بیبیوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ ان بچوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ میرے مولا نے فرمایا میں اے نانی امم اللہ انہیں عصیر دیکھنا چاہتا ہے اس لیے کہ ان کی عصیری سے دین بچے گا ان کی عصیری سے دین محفوظ رہے گا ظالم اپنا ظلم کرے گا اور یہ اپنی خدمت کو پیش کریں گے عزداروں امام حسین گھوڑے پر بیٹھے مدینے کو چھوڑ کر شہر سے باہر نکلے تھے کہ ایک مرتبہ جناب عباس نے آ کر آخر جملہ ہے جناب عباس نے آ کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے تین سواریوں پر مشتمل قافلہ ہے جس پر ایک صحابی پیغمبر عبداللہ ابن عربہ غفاری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے قافلے کے پیچھے چل رہے ہیں امام نے جیسے ہی اپنے نانا کے صحابی کا نام سنا زلجنہ سے کہا زلجنہ مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے زلجنہ لے کر چلا ہے صحابی پیغمبر تک کیا دیکھا ایک ضعیف معمر صحابی پیغمبر ہے ان کی بھمیں سفید ہیں کمر خمیدہ ہے ہاتھوں میں راشا ہے بڑھاپہ تاری ہے گھورے پر بیٹھنے میں انہیں دقت ہے آگے بڑھ کر سلام کیا گلے سے لگایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے اس ضعیفی میں کہاں کا خفر ہے کہہ لگے حسین تم چھوٹے سے تھے نبی خدبہ دے رہے تھے تم ملکز میں آئے تھے تم گرنا چاہتے تھے نبی نے خدبہ چھوڑ دیا تمہیں قود میں اٹھا کر ممبر پر لے آئے اور ہم سب سے مقاطب ہو کر کہا میرے اس بچے کو پیچھانو اگر یہ مدینہ کو ترک کرے اور اس کی بچے اس کے ساتھ ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو اس کا ساتھ ضرور دینا اے حسین میں پورا ضرور ہو گیا مگر مجھے نبی کی وزیعت پر عمل کرنا ہے حددہ وہ آخری جملہ سنیں گے اور وائے زفاری سے میرے مولا نے کہا مولا اور وائے زفاری میرے ساتھ آ جائیے اب بہر ساتھ کی صدمت کریں گے علیہ زبر آپ کے کام آئیں گے ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگے حسین میں اس کافلے میں نہیں چل سکتا جس میں زینب کی زماری ہو جس میں نبی زادیا ہو اے اوروائے مطاری مولا ہے اگر پورا بے زنب کی زماری ہے بے زنددہ موانوانوانا ہیچے اگر پ taہ موسیقی